جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی فور بلیسنگ می تو دو دس سیوہ ٹوڈی یہ آپ کی بلیسنگز ہیں جو آج میں کو اپنا ستسنگ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے اور آج جو سنگت اس ستسنگ میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ان کو گروہ جی ہی بلاتے ہیں تب ہی وہ ستسنگ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یہ میں الیبریٹ کروں گا اپنے ایکسپیرینس سے کہ کیسے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں میری جرنی گروہ جی کے ساتھ 1998 کے سپٹیمبر اکٹوبر منت میں شروع ہوئی تھی اور میں کوئی یہ اس کے یاد ہے کیونکہ دیسمبر 98 میں میری سسٹر کی ماریج ہوئی تھی اور اس کی ماریج سے دو تین مہینے پہلے میں ایمپائر اسٹیٹ گیا تھا اور ہم گروہ جی کی بلیسنگ لینا چاہتے تھے فور مائی سسٹرز ماریج دس سپٹیمبر اکٹوبر آئی ویل بی سیلیبریٹنگ سیلور اینیورسری آف ایسوسییشن وید گروہ جی 99 فیبریری کی بات ہے کہ میرے فادر جو بڑیگیڈیر ہیں آرمی میں وہ گروہ جی نے انہیں بلائیا تھا ایمپائر اسٹیٹ اور ہمیں معلوم ہے اس سمائے گروہ جی کا آشرم جو ایمپائر اسٹیٹ کا تھا وہ تھرزڈے پہلے تو ساتوں دن کھلتا تھا پھر تھرزڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے چار دن شامپو کھلتا تھا تو ڈیڈی کو انہوں نے دوپیر کے وقت کھلایا تھا تو جب ڈیڈ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے سے پوچھا کہ ساتھ چلنا چاہو گے تو میں نے کہا کہ ہاں اگر کوئی ڈیوائن پاور سے ہمیں بلیسنگ ملتی ہے تو بینگ ایسپریچول پرسن میں نے بھی والنٹیر کیا اور میں بھی ڈیڈ کے ساتھ ایمپائر سٹیٹ کیا تھا گرو جی چھوٹے مندر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورا مندر کھالی تھا جیسے کہ میں نے بتایا دوپیر کے وقت تھا دوپیر میں سنگت نہیں آتی تھی میں اور ڈیڈی پس ہم دونوں گئے تھے جب ہم گئے تو ڈیڈ نے سب سے پہلے ان کے پاؤں چھوئے اور اس کے بعد میں نے چھوئا ہمیں معلوم ہے گرو جی پنجابی میں بولتے تھے ہمیں پنجابی نہیں آتی ہے پر پنجابی اور ہندی میں کوئی زیادہ انتر نہیں ہے تو جب گرو جی بولتے تھے تو ہم اس کو کوریلیٹ کر لیتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو جب ڈیڈی نے پاؤں چھوئے اور اس کے بعد میں نے پاؤں چھوئے تو گرو جی نے بولا اے ممڈا کون تھا میری طرف ڈیڈ سے پوچھا تو ڈیڈ نے بولا گرو جی میرا بیٹا ہے تو گرو جی کا نیکس سینٹنس تھا ڈیڈی او ویش تھا سن ان لو تو ہم سرپرائز کہ گرو جی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سن ان لو آف ڈیڈی او ویش which is correct آئی ڈن نو ہاؤ ہی نیو کہ بھئی ڈیڈی او ویش میرے فادر ان لو ہے مظہب کیونکہ میں کو معلوم ہے کہ وہ کبھی آئے نہیں گرو جی کے پاس اور گرو جی سے کبھی میرا ایسا ڈیریک پاتچیت ہوا نہیں تھا کہ انہیں یہ پتا چلے کہ میں کون ہوں میں پہلی بار ان سے مل رہا تھا مظہب مظہب ون ٹو ون ویسے تو میں نائنٹی ایٹ سیپٹمبر اکٹوبر سے ہی آ رہا تھا آرشت مندر پر ایسے ون ٹو ون کبھی نہیں ہوا تھا پر تب میں نے اس بات کو اگنور کیا پر آج جب میں اس بات کو سوچتا ہوں تو کئی سنگت ایسی ملتی ہے جو ایکسپیرینس اپنا شیئر کرتی ہے کہ جہاں گرو جی نے ان کے بارے میں بتایا تھا جبکہ وہ پہلی بار گرو جی سے بلیسنگ لے رہے تھے اور گرو جی کو ان کے بارے میں معلوم تھے تو اس اس وقت ڈیڈ اپنی پرابلم شیئر کر رہے تھے گرو جی سے ڈیڈ کو سکن پرابلم تھی ڈیڈ خود ایک بریگیڈیر ہے تو گرو جی ڈیڈ نے بتایا کہ یہ میرے سکن میں ریشز ہو جاتے ہیں اور میں دس سال سے یہ پرابلم چل رہی ہے میں نے ایلوپیتی آئیورویدی ہومیوپیتی سب کچھ ٹرائی کر دی اور وہ پرابلم جانی رہی ہے دس سال سے مطلب فریقوینسی آف یہ پرابلم دس مہینے ایک سال میں دس مہینے یہ پرابلم میں ہوتے تھے انٹی ایلرگی سکن آئینمنٹ سب کچھ کر رہے تھے پر کوئی رہت نہیں مل رہی تھی تو گرو جی نے بولا کہ نیکسٹ وزیٹ میں ایک کپر کا برطن دے کے آنا تو نیکسٹ وزیٹ میں مارچ کی بات ہوگی نائنٹی نائن کی تو ہم لوگ گرو جی کے بندر کہے تھے کپر ویسل کے ساتھ اور گرو جی کا ٹریٹمنٹ ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہی ہے بڑا سمپل ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ کپر ویسل میں پانی بھر کے آپ نے رات میں رکھنا ہے بیڈ سائیڈ ٹیبل میں اور اس کو صبح کے وقت آدھا پانی آپ نے پینا ہے اور اس جمعانے میں ہم لوگ کو معلوم ہے کہ شاور ڈیز نہیں تھے پکٹ نہانے کے لیے پکٹ یوز کرتے تھے تو اس پانی کو بارٹی میں ڈال دینا ہے جیسے کہ جب نہا رہے ہو تو وہ پانی کو آپ کے باڈی کو چھونا چاہیے تو ڈیڈ نے بھی وہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیا اچھا جب پہ ڈیڈ نے ٹریٹمنٹ شروع کیا تو میں بڑے کلوزی مونیٹر کر رہا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ایف ان بٹ والے آئی وز ان دیٹ ایف ان بٹ کیا دگری کہ ایسے کیسے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کپر ویسل پانی سے but then end of the day کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ تھا کہ جب ڈیوائن پاور کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر سوچنا نہیں چاہیے تو میں نے کہا چلو گروہ جی نے کہا ہے تو اس بات کو دیکھتے ہیں سوری گروہ جی ہم لوگ تو انسان ہیں ہم تو یہی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ مارچ میں ٹریٹمنٹ شروع ہوا اپریل مطلب اگر ان کو جیسے کی وہ الرجی کی جو پیک ہوتی ہے اس ٹائپ کی ہو گئی ہمیں معلوم ہے ڈلی میں جو می جون کا گرمی کا موسم ہوتا ہے کانگریس گراس یہ وہ ایر میں اتنا پولوشن ہوتا ہے کہ سکن ٹرابلم بڑھ جاتی ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ڈیڈ کا ہوگا ٹرابلم کیونکہ ان کو کانگریس گراس کا بھی الرجی کا ریلیٹ کر رہا تھا میں میں کہ کانگریس ویسل والا ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے پر ابھی دکھ نہیں رہا اس کا اگر میں جولائے اگست یہ ان کی پھر وہ پرابلم دھیرے دھیرے ٹیپر ڈاؤن ہونے لگ گئی اگر میں اس کو سٹریچ کروں کہ کتنی دیر تک یہ پرابلم ریڈیوز ہونے لگ اتنا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 99 دیسیمبر تک وہ پرابلم 5% رہ گئی اور اس کے بعد 99 دیسیمبر اور آج ہم 2023 میں بیٹھے 20 سال سے زیادہ 23 سال سے زیادہ ان 23 سال میں دیڈ کو وہ پرابلم جو اگر سو کی تھی تو آج دو یا تین پرسنٹ بھی نہیں ان 23 سال میں رہی جہاں وہ سال کے دس مہینے سے جھل رہے تھے ایک سال میں دس مہینے وہاں پہ آج ایک سال میں دس دن بھی نہیں میں کہتا ایک ہفتے بھی وہ پرابلم نہیں رہی ہے اور یہ 23 سال اور جو دس سال انہوں نے سفر کیا آج 23 سال کا میں سٹیٹسٹک دے کے بتا رہا ہوں کہ وہ پرابلم کو ایسے سال کیا ایک کپر ویسل سے اس نے کو کر دیا میں کو کہ ہم ایک دیوائن پاور کے پاس بیٹھے ہوئے اگر آپ میں سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کو پتا چل گیا تھا کہ ہم شیف جی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نہیں میں کو نہیں پتا چلا تھا میں اپنا تو بول سکتا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم ساکھ شاہد بہتوان کے پاس بیٹھے ہوئے اگر یہ معلوم ہوتا تو کبھی ہم مندر سے باہر ہی نہیں نکل تھے نہیں معلوم تھا اتنا ہم میں اکل نہیں آئی تھی گروہ جی کے بارے میں تو یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دو ہجار میں ہم لوگ موائیڈا شفٹ کر گئے اور پھر ڈیڈی میں کیسے دو ہجار ایک یا دو ہجار دو میکسیمم تک دو ہجار دو تک آئے ہوں چھوٹے مندر گروہ جی کی بلیسنگ دینے اس کے بعد ڈیڈی نے کہ ٹھیک ہے میں کبھی جاؤں گا جاؤں گا پر وہ ان کا آنا بند ہو گیا اگر میں سٹریچ کروں میکسیمم دو ہجار دو تک آئے ہوں جار نے کہ گروہ جی وہ چھوٹے سوروک دیتے تھے جو سب کو ایس بلیسنگ تو گروہ جی نے اکر دے رکھی تھی کہ میں ایسے سوروک جو اپنی بلیسنگ میں دیتے تھے میں ایک کھٹا کر رکھا تھا تو ایسا ایک کھجانہ ہے میرے پاس جو جب وہ ایسے دیتے تھے میں اس کو کلیکٹ کرتا تھا اور آج بھی وہ کلیکشن میرے پاس ہے اس کھجانے تو ایسا ہی ایک سوروک ہم نے گھر کے مندر میں رکھا ہوا تھا دیری نے کہا پوچھنے کی بات بات دیتا ہے اور دو ہزار سیون میں کے لاسٹ ویک میں اس ویکنڈ میں گئے جس کے تین چار پانت دن بعد گروہ جی نے مہا سما میرے فادر میں خود اپنے فادر کا ایکسپریئنس بتا رہا کہ وہ پانچ سال نہیں گئے ہو سکتا ہے اس سے جادہ ہی نہیں گئے اور اس ویکنڈ ہی گئے اور اگر اس ویکنڈ نہیں جاتے تو گروہ جی نے فیزیکل فارم میں مہا سما دیٹ کر لی اسی لئے میں نے شروعات کی تھی کہ آج کے ستسنگ میں جو بھی گروہ جی بلاتے ہیں تب ہی وہ ستسنگ میں آتے ہیں جو سنگت آتی ہے وہ گروہ جی نے بلائیا ہے تب ہی وہ یہاں پہ ہے جیسے کی میرے فادر کو اس ویکنڈ گروہ جی نے بلائیا تھا تب ہی وہ آ پائے اور اس ویکنڈ میں نیکس ویک تھری فرسٹ میں گروہ جی نے مہا سمادھی اٹھ کی تھری فرسٹ میں میں بڑے مندر میں تھا جب مہا سمادھی ہوئی تھی ویکنڈ 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 انزائیٹی ڈسہارٹنٹ جو شبت کہو کہ ہم لوگ اتنے اس سوچ بچار میں تھے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ آگے چل کے اب کیسے چلے گا مندر واس انڈر کنسٹرکشن پر کنسٹرکٹ ہو بھی کیا تو بھی مطلب کہ کرو جی تو ہے نہیں کیسے آگے چلے گا سب لوگ کو یہ سب لوگ آج سولہ سال میں کچھ نہیں بتا یہ کہہ سکتے ہیں کرو جی فیزیکل فارم میں نہیں ہے پر کیا ہماری بلیسنگز ایمپیکٹ رہی نہیں اٹلیسٹ میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ جو بلیسنگز پہلے میں کو مل رہی تھی وہ مہا سمادی کے بعد بھی اُس میں ون پرسنٹ بھی ڈیفرنس نہیں رہا ہے بلیسنگز چلتی گئی بڑھتی گئی یہ گرو جی کی مہیمہ ہے کہ ہم لو جڑ گئے ہم کو بلاتے ہیں اور ہم اتنی کٹھنائی بھری لائف میں بھی ان کی بلیسنگز سے ایک سین اور سینٹائز جن کی جی رہے میرے کوئی ایک کنفیوزن رہتا تھا کبھی کبھی جو میرے فادر کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا تھا گرو جی نے سکن پروگلم کا تو وہ ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی اس جمانے میں تھے جو ٹریٹ کر رہے تھے بڑے فیمس ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہے جو دلی میں ہیں کافی لوگ اگر آپ دلی سے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ جب شروع ہوا تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اور گرو جی کا ٹریٹمنٹ ہوا تو میں کوئی معلوم تھا کہ نہیں یہ تو بہکی ہوئی بات ہے نہیں ہے ایسا کچھ نہیں گرو جی نے کیا تو ایک دن میں کوئی یاد ہے دوہجار تین یا دوہجار چار کی بات ہے کہ میں آیا مندر ایمپائر سٹیٹ میری عادت ہوتی تھی کہ میں جب بھی ایمپائر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم گرو جی کی بلیسنگ لیتے تو آتو رکھ جاتے میری عادت تھی دونوں بار میں ان کے پاؤں فیزیکل چھوٹا میں کو لگتا تھا کہ ان کے فیزیکل پاؤں چھونے سے کچھ کرنٹ میرے باڈی میں جائے دور میری کلینز تو یہ میری عادت تھی تو جب دو جار تین چھار میں میں جب آیا ایمپائر سٹیٹ تو گرو جی جو ایک لوفٹ ہوتا تھا ایمپائر سٹیٹ میں جو کی کچن اور ان کے بیڈروم کے بیچ میں تو وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی گدی پہ نہیں بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھے اور سنگت وہاں پہ اس طرح بیٹھ کے گرو جی کے سامنے بلیسنگ لے تھی تو میں بھی آیا میں ان کے پاؤں چھوئے جیسے میں نے بتایا میری عادت تھی ان کے پاؤں چھونے کی تو میں ان کے پاؤں چھوئے وہ کسی سنگت سے بات کر رہے تھے جب میں ان کے پاؤں چھوئے تو وہ ہی طرح دیکھ سنگت سے بات کر رہے تو وہ ڈسٹرب ہو گئے انہوں نے میری عور دیکھا اور پھر سنگت میں انہوں نے پھر رکھ کے بولا کہ بھئی اے منڈا کنفیوز تھا تو میں تھوڑا سا حق کا بکہ رہ گیا کہ کھرو جی نے کہ تو میں نے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا جو برو جی نے ایسے کہا تو گھر میں نے اتنا سے جھکایا چکچا گھون کے گیا سنگت کے بیچ میں بیٹھ گیا اور میری عادت تھی آنکھ بن کر کے منن کرنے کی تو میں نے منن شروع کر دیا یہ سوچ کہ پتہ نہیں کچھ کچھ تو ہوا ہے جو برو جی ایسا ہوڑ رہے تھوڑی دیر بعد دس پندر میں بات میں احمد کر آنکھ کھولی گرو جی کی طرف دیکھا کی اور سائیڈ میں دیکھا جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر جس کو میں سورتا تھا شاید اس نے کبھی ٹریٹ کیا وہ میرے بگر میں پیٹ مطلب کہ چھوٹا سا میرے جو ہوتا تھا جو کبھی کبھی آتا تھا کہ میرے فادر کا ٹریٹ کیا وہ خود ہی گرو جی سے اپنا ٹریٹ کرا رہا وہ ڈاکٹر خود ہی اپنا ٹریٹ میند گرو جی سے کرا رہا تو میرے سب ڈاوٹ سب رہی گئے کہ بھئی we are blessed that we are with a divine power and this is a blessing to have a divine power in your life تو اب کوئی ڈیوٹی رہی نہیں تھی اس دن وہ جو چھوٹی سی بھی ڈیوٹی تھی وہ بھی گرو جی نے ختم کر دی the good news continued ہم گرو جی کے blessing لیتے رہے 2007 کی میں نے بتایا کہ یہ episode ہو گیا پر میں نے دیکھا کہ کچھ بھی لائف میں فرق نہیں آیا بڑا مندر سٹارٹڈ گروئنگ سنگت سٹارٹڈ گروئنگ ویڈ تائم اور جو ہماری چھوٹی موٹی wish list ہوتی تھی ہم انسان ہیں ہم لوگ کی ایک wish list ہوتی ہے میری بھی ایک wish list ہوتی تھی میں نے دیکھا میری سب wish ایک کر کر اور ایک دن کی بات ایسا ہوا کہ میں بہار گیا ہوا تھا دبائی میں تھا دبائی سے میں ڈلی آیا گھر آیا تو میں نے پوچھا ڈرائیور سے کہ صاحب کہ صاحب آر آر ہسپٹل گئے دوپیر میں میرے فادر آئے تو میں نے پوچھا ٹریٹمنٹ کے لئے گیا تھا میری آئی سائٹ میں تھوڑا سا پرابلم تھا تو میں آئی سپیشلیسٹ کے پاس بھی گیا تھا آج کل جب میں پیشنٹ کا پریسکرپشن ڈکھتا ہوں تو میں کو تھوڑا سا لکھنے میں دکھائی دینے میں پرابلم ہو رہی گئے اس دن شام کو پھر ڈیڈ نے کہا میری ویزیبیٹی بہت کم ہو گئی ہے بڑا پیل کر رہا آئی اس تو انہوں نے آر آر میں جو بریگیڈی سا تھے آپ تھرمول کو فون کیا کہ میری آئی سائٹ میں وہ پیل بڑھ گیا ہے تو ڈاکٹر نے کہا سر ایسا ہے دیدی کہا ٹھیک ہے پر آپ سر دید 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 کیا اپسیت اپسیت کیا کیا اگر بیزیبیٹی اپسیت رہے تو بھار لیس آپ بہن در در پید در 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 کنی ستیل طولر ریگی در آئی سائیت اگر آپ کی اپسیت ہو رہی تو میرے بردہ سیسٹر ہم سر نے کنیکشن دھولنے شروع کیے کہ کوئی ڈاکٹر مل جائے then finally we got one doctor very famous آئی hospital chain in NCR آپ لوگ سر کو جانتے ہوں گے but again I don't want to name it because of privacy reasons تو اس hospital آئی clinic chain میں ایک دکٹر ہمارے جان پہچان کے نکلے تو I spoke to her and she said uncle کو immediately لے آؤ so saturday کو dad کو اس کی پاس لے گئے she did some treatment and she said come on monday we have to be inflammation ہے کل monday کو جب آئیں گے تو پھر تب تک سب سائد جائے گی then we do some scanning and then we find the problem تو monday کو scanning کر کے problem find کیا تو آئی میں کچھ gap ہو گیا ہے and that gap is you know causing the problem اس میں ہمیں ایک procedure کرنا پڑے گا جیس سیکھ وہ gap ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے تو پھر یہ procedure کریں گے dad became very nervous at he was on the wrong side of the age 2019 کے آس پاس کی بات تو he was already now touching 80 تو بھلے کہ اب اس عمر میں کوئی procedure کیا اور کچھ ہو گیا تو پھر problem ہو گی تو میں نے کہ dad سامنے آپ کے سرحانے کے سامنے گروہ جی کا سوروک ہے تو وہ گروہ جی کا سوروک تھا جو گروہ نے نے اپنے ہاتھ سے میک کو دیا تھا as a blessing تو اس ٹائپ کے کھجانا میں نے بتایا کہ ہم لوگ سب میں تو کافی کھٹے کرتے رہتا تھا تو کھجانے کا کلیکشن ہے تو سوروک کو انہوں نے دیا ہوا تھا تو میں نے کہ کرو جی تو آپ کے سامنے جب آپ کی ہم نے پوری لائف میں ہی اتنی ساری ٹریٹمنٹ کر رکھی ہیں آپ وہاں کرو مانتر جاب کرو آپ کس بات کی چلتا ہے but we all know it is easy said than done we ourselves become nervous ہم لوگ تو اتنی ساری پیسنگ ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کرو جی ہم ساتھ ہے پھر بھی ہمارا من بھٹک جاتا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو گا وہ کیسے ہو گا including myself I get at times my mind gets confused and we struggle to things illogical تو dad بھی اپنا میں بولتا تھا dad سنتے تھے من جا کرتے تھے پر بے خون کے شکر میں دکھ رہا تھا ان کو tension ہے کہ ایک procedure ہونے والا ہے تو پھر میری ینگر برادر نے ایک اور ڈاکٹر جو اس کی کلاس میٹ ہوتی تھی تو اس کو نکالا بڑے فیمس ہوسپیٹل میں she is op thermologist now practicing in Delhi very famous hospital تو اس نے بولا کہ dad second opinion آپ اس سے لے دوں میں اس سے بات کر دیا she will do your second opinion تو dad نے کہ ٹھیک ہے تو dad اس کے پاس گئے second opinion لینے پہ تو اس نے کہا کر ایسا ہے let's do a scanning کیا اس میں اس نے کہا کیا ایسا ہے کہ آپ کی آئیس پہ یہ تھوڑا سا gap ہے procedure کرنا پڑے گا اس کو gap reduce and you will be fit no problem اس کا مطلب جو first doctor نے کہا تھا وہ second doctor نے same opinion دیا ہے and dad نے دیکھا کہ he cannot escape the procedure دیکھو دونوں doctor وہ ہی کہ رہے تو گرو جی نے کہ procedure کر کے ٹھیک ہو جائے گا اس پہ کیا چندہ کرنا پر کہنا بڑا آسان ہے کسی کے لیے جیسے جس پہ بیٹی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر تو میں جب بھی میں ان سے فون پہ بات کرتا تھا بھئی آپ منتر جاپ کرتے رہتے میں تو آپ منتر جاپ ہی کرتا رہتا ہوں تو وہ ڈاکٹر نے جو سیکنڈ ڈاکٹر تھے ڈیڈی نے کہا چلو میں اسی سے ٹریٹمنٹ کراتا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ procedure کرنا دے دیتی ہوں تو ڈیڈ نے پھر سے سکین کیا تو سکین کرنے میں اس نے کہ انکل ایسا ہے میں دیکھ سکین کا جو گیپ تھا وہ آدھا رہ گیا جو پہلے تھا اور اب میں وہ اپنے آپ گیپ کم ہو گیا اور ہاف رہ گیا تو ایسا کرتے ایک مہینے اور ویٹ کر لیتے اور دیکھتے ہوں کہ کیا ہوتا ہے ایک مہینے بعد پھر اس کے پاس تو اس نے کہ انکل ہان سر ترائز وہ بہت چھوٹا سر رہ گیا جو تھا جیسے جو پہلے گیپ تھا اس کا 50% ٹریٹمیٹ اپنے اپنے ایک مہینے میں ہو گیا تھا سیکن ٹائم میں only 10% سیلف ہیلنگ تو ہوتا ہی نہیں ہے لیکس میں میں نہیں دیکھا ہے اور یہ بات ہے چار یا پانچ سال ہو رہے ہوں گے اور ڈیڈ نے کوئی پروسیجر نہیں کرایا آئیز آل نارمل جہاں پہ دو دو ڈاکٹر نے سپر سپیشلیس جو پروسیجر کرانا چاہتے تھے کوئی پروسیجر نہیں اور ہی 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 جیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے جتنے ڈاکٹر آگیرہ ہیں وہ they are just part of the system but the ultimate doctor and ultimate person is Guru جی who is taking care of us میں کو ان کو چشمے کی ضرورت نہیں ہے ان کی آئی سائل Guru جی نے ایسے ٹھیک کیا اور یہاں پہ میں ہوں میں چشمے کے ساتھ ان سے بات کر رہا ہے یہ Guru جی کی مہیمہ ہے جو اس ٹائپ کا ٹریٹمنٹ اور ہم لوگ کا دھیان رکھتے آج کے لیے these are some of the experiences which I have shared more from the health related perspective some things جس میں ہمیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ ڈاؤٹس بھی کیسے Guru جی کر دیتے ہیں کیسے ساتھ 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 میں Guru جی آپ کو بلاتے ہیں آپ پارٹسپیٹ کراتے ہیں کئی بار میں ساتھ ساتھ پوچھ دیئے ہے کہ آپ کے ساتھ جرنی میں اگر آپ میسیج دینا ہے تو آپ کیا میسیج دینا چاہے تو میں سب سے کہتا ہوں کہ جو اگر میں نے یہ جو پچیس سال ہونے والے اس میں اگر میری جو میسیج دینے کی وہ ہے جو میں نے سیکھ لی ہے Guru جی سے وہ تین چیزیں یہ تین چیزیں جو میں پہلی بات ہم سب کہتے ہیں کہ بھگوان ہے بھگوان ہے یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیوائن پاور ہے کیونکہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لے اور اپنے اندر ڈال لے تو لائف ایک اور بہت اچھی بھی ہو جاتی ہے اور بہت ٹف بھی ہو جاتی کیونکہ ہمیں یہ سب دان کے رکھ ہے کہ ہر منٹ ہر گھنٹے ہر دن بھگوان ہمارے آس پاس ہیں اور اگر آس پاس ہیں تو ہمیں وہ کانشیس لائف لیڈ کر کیونکہ بہت ٹف ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم جب مندل جاتے ہیں یا ستسنگ میں اسے تب یاد آتا کہ بھگوان ہے پھر ہم اپنے کام میں اتنے الہج جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ بھگوان ہے پر کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو ہر سمائے یاد رکھ دلانا پڑھ چیزے بھگوان ہے اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سیکن سینٹنس ہے جو سیکن ٹیک آوے ہے وہ اس سے ریلیڈی ہے سیکن ٹھن ٹھن اگر کرما اچھے ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی غلط کرما کیا تو بھگوان ہے اور غلط کرما ہے آپ سوچ لیجے پھر کیا ہو اور و پھر جو کرما گو لائف دیوائن پھر بید کرما بید لائف دیوائن 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 پھر ہمیں کس پھر میں دیکھنا ہے گرو جی میں دیکھنا ہے شیف جی میں دیکھنا ہے کنیش میں دیکھنا ہے رام جن جی میں دیکھنا ہے that is up to every human being can have his own but there is ڈیوائن پاور and if we believe in god if we believe in ڈیوائن پاور then we have to remember کہ ہم غلط کرما نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ڈیوائن پاور ہے تو ہمیں judge کریں گے اسی وقت اسی حساب سے ملے کئی بار ہم upset ہو جاتے ہیں اپنے office colleagues سے boss سے کبھی ہم اپنے brother sister سے upset ہو جاتے ہیں parents سے upset ہو جاتے ہیں neighbors سے upset ہو جاتے ہیں friends سے upset ہو جاتے ہیں business fine but آپ غلط کرما نہیں کر سکتے غلط کرما and divine power تو آپ سمجھ لیجئے output کیا ہوگا تو یہ تین چیزیں جب میں ابھی بھی آپ لوگ کو مجھول او مجھول ایو